اس مقصد کے حضور کے لیے اول تو قیام اللیل کی کم سے کم مدت ایک تہائی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ اس کے ہاں کوئی اور انتظام نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہم نے انتظام کیا ہے بڑے بڑے شہروں میں دور ہے ترجمہ قرآن اس میں ہمیں پانچ گھنٹے لگ جاتے نس نس شب کے قریب تری جو ہے معابلہ ہو جاتا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر چار اکر سے پہلے جو اس کے اندر پڑھا جانا ہے حصہ قرآن کا اس کا پہلے ہم مطالعہ کرتے ہیں بیٹھ گئے ترجمہ اور کچھ موٹے موٹے نکات کی جو ہے وضاحت پھر کھڑے ہو گئے اور قاری صاحب کے پیچھے چار اکراتوں کے اندر وہ چار رکو یا جتنے بھی ہیں پڑھ لی سن لی پھر بیٹھ گئے چار کے بعد پھر اگلی چار اکراتوں کے اندر جو کچھ پڑھا جانے والا ہے اس کا ترجمہ اس کی تفیم ہو گئی پھر کھڑے ہو گئے پھر سن لیا اس طریقے سے پانچھے گھنٹے میں تراوی ختم ہوئی تو تراوی بھی ہو گئی حضرت عمر کے اجتحاد پر عمل بھی ہو گیا بیس تراوی ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اصل غرض و غائت سے قیام اللیل کی وہ بھی حاصل ہو گیا یہ ہم نے سترہ سال پہلے شروع کیا تھا یا اٹھارہ سال پہلے اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب چل رہا ہے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہا ہے لاہور میں جو مقامات پر ہو رہا ہے وہ تازہ جو ندائے خلافت ہے اس کے اندر آپ اس کی فرس دیکھ لیں کراچی میں تو اس سے غالباً تین گناہ مقامات کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اور دوسرے شروعوں میں بھی ہو رہا ہے تو اس سے در حقیقت وہ غرض و غائت وہ حکمت جو ہے پوری ہوتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل ہیں من ساما رمضان ایمانم و اشتسابا غفر لہو ما تقدم من زبی تو صیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے تو یہ ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن خدا للناس و بینات من الہداء والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسن ومن کال مریداً وعلا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العصر ولتکبل لعدت ولتکبر اللہ على ماہداکن ولعلكم تشکرون اب جو آخری لفظ لعلكم تشکرون اب اس کی وضاحت سمجھئے اور رمضان کے یہ دو پروگرام جو پیرلل ہو جائیں گے جب دونوں کی پابندی کی جائے گی تو اس کا حاصل کیا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھئے کہ جیسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے جیسے ہم سیلف کہہ رہے تھے اپنی انا کو مصبوط کرنا سیلف کنٹرول ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابو یافکہ ہو ایڈ اور لیویڈ اوپر اصل کے اسے مراد کیا ہے اس پر میں نے تصیل سے بحث کی ہے عظمت سوم نامی اپنے کتابچے میں ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے لیکن یہ ہے کہ